نمسکار مطروں دوستوں آج کا یوگ موبائل کا یوگ ہے اور آج ہم پوری طرح سے انٹرنیٹ پر نرور ہیں لیکن آج سے تیس سال پہلے بھلا کس نے کلپنا کی ہوگی کہ ہم اس ریڈیو کی اٹکتی ہوئی آواز سے موبائل میں ایش ڈی ویڈیو کے یوگ میں اتنی جلدی پہنچ جائیں گے بگت پانی کی طرح بہ گیا کب تیس سال نکل گئے پتہ ہی نہیں چلا 1990 کا دور ایک ایسا ساندار دور رہا جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے ان کا بجپن اسی 90 کے دور میں گجرا ہوگا تو ہمیں آپ اس 90 کے دور کے بارے میں کمنٹ کر بتائیں وہ دور آپ کے لیے کیسا رہا آج یہ جانتے ہیں آج سے تیس سال پہلے کا بھارت کیسا تھا 1990 میں مہگائی کتنی تھی دوستو وہ دور ریڈیو اور ٹیلی ویزن کا دور تھا تب لوگوں کا ان موبائل فون سے دور دور تک باستہ نہیں تھا لوگ بس ریڈیو اور ٹیلی ویزن دیکھا کرتے تھے اس جوانے میں کچھ گنے چنے ٹی وی سوست آتے تھے جیسے رامائیر مہا بھارت سکتیمان اس سمائے بھارت میں کرکٹ بھی بہت زیادہ پوپولر ہو رہا تھا بھارت آج سے تیس سال پہلے اتنا بکست نہیں تھا اس وقت بھارت کی جنسکھا 87 دسم لوگ 33 کروڑ تھی بھلے ہی اس سمائے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا پھر بھی لوگوں کی زندگی میں سکون تھا لوگوں میں پریبار اور رشتوں کی قدر تھی 1990 کی جنریسر کا کلچر آج کے کلچر سے بلکل الگ تھا وہ دور ہنڈی سینیما کے لیے بھی ایک گولڈن پیریڈ رہا جب بولی بوٹ کے تینوں خان ساروک سلمان اور آمیر چھا گئے تھے یہ لگاتار ایک کے بعد ایک سپر ہٹ فلمیں دے رہے تھے جیسے کچھ کچھ ہوتا ہے آمیر خان کی سرفروز بازیگر اور آل ٹائم سپر ہٹ بولی بوٹ موبی دلوالے دلنیاں لے جائیں گے اس سمائے کی یہ سپر ہٹ موبیز تھی ان میں سے کوئی نہ کوئی موبیز آپ نے جرور دیکھی ہوگی 1990 سے لے کر سن 2000 کے بیچ میں بولی بوٹ کا ہر گانہ ہٹ ہوتا تھا وہ 90's کے سدہ وہار گانے آج بھی ہماری جبان پر موجود رہتے ہیں اس سمائے دیس کی پردھان منطری بی بی سنگھ تھے جو 1989 سے لے کر 1990 تک یعنی ایک سال تک دیس کے پردھان منطری رہے اس کے بعد ماتر 223 دنوں کے لیے چندر سے کر بھی راشت کے پی ایم پت پر بیٹے رہے ان کی سرکار بھی جارہ دن تک نہیں چلی جس کے بعد پی بی نرسیمہ راو دیس کے پردھان منطری بنے جو 21 جون 1991 سے لے کر 16 ماہ 1996 تک یعنی لگاتار چال سال 330 دن تک پردھان منطری پت پر قائم رہے نرسیمہ راو ساؤتھ انڈیا سے آنے والے دیس کے پہلے پردھان منطری تھے اس دور میں آج جتنی مہگائی تو نہیں تھی اس سمائے دیس کی جنزنکھیا لگ بگ 87 کروڑ تھی اور 1990 میں دیس کا ہر وقتی اوستن ایک دن میں 20 روپے اور ایک مہینے میں لگ بگ 550 روپے کماتا تھا اب جڑا سوچئے آج کے سمائے میں اتنی پیسے ایک دن میں کما لیتا ہے ایک وقتی جتنے وہ پورے ایک مہینے میں کماتا تھا دوستوں آج کے تلنا میں کمائی جرور جادہ نہیں تھی اس سمائے پھر بھی وہ اس سمائے کے حساب سے بہت تھی کیونکہ اس وقت آج جتنی آسمان چھو رہی مہگائی نہیں تھی اور نہ تو اس دور میں پھیسن کا چلنگ تھا اس سمائے کے 100 روپے آج کے اٹھارہ سو روپے کے برابر تھے انیس سو نبے میں ایک ڈالر کی ویلیو صرف ستہ روپے تھی اور آج ایک ڈالر بیاسی روپے کے برابر ہے جرہ سوچئے کس قدر بھارتی روپے کی ویلیو ڈالر کے مقابلے گری ہے اب اس کا قاند دیس میں بڑھ رہی جن سنکھا ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں انیس سو نبے میں دیس میں مہگائی کتنی تھی سب سے پہلے بات کرتے ہیں سرسو کے تیل کی جو آپ کی رسوئی میں سب سے زیادہ یوج ہوتا ہے آج سے تیس سال پہلے ایک لیٹر کھانے کی تیل کی قیمت ماتر چالیس روپے تھی آج دو ہزار بائیس میں یہی قیمت بڑھ کر ایک سو ستر روپے ہو گئی ہے سکت جس کے دام کبھی بھی اتنے زیادہ نہیں بڑھے کی ہم کو اس سے فرق پڑے پھر بھی ہم جان لیتے ہیں انیس سو نبے میں اس کی قیمت کتنی تھی ورس انیس سو پنچانوے میں ایک کلو سکر دس روپے کی آتی تھی یہ کس کس کو یاد ہے ہمیں کمنٹ کا ضرور بتائیں ورس انیس سو بانوے میں ایک لیٹر دودھ کی قیمت مہج سات روپے تھی یہ کچھ کم یا کچھ زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور آج دو ہزار بائیس میں ساٹھ روپے میں ایک لیٹر دودھ آتا ہے اس کے قیمت کوالٹی کے حساب سے کم یا زیادہ ہو سکتی ہے اب بات کریں گے ایل پی جی گیس سلنڈر کی جیسا کی آپ سب جانتے ہیں آج ایک ایل پی جی سلنڈر کی قیمت گیارہ سو روپے ہے یہی ایل پی جی سلنڈر اس جمعانے میں ایک سو نبے روپے کا ہوا کرتا تھا سبجیوں کے دام تو ہر دور کے حساب سے بڑھتے اور کمتے رہتے ہیں اس لئے ان کو ہم ان مہگائی کی داموں کی لسٹ میں نہیں رکھیں گے آپ جو آپ اپنی طرف چاروں طرف باہروں کی آواز سنتے ہیں جو پیٹرول اور ڈیجل سے چلتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے یہی پیٹرول ڈیجل جو آج اتنا مہنگا ہے آج سے تیس سال پہلے کتنا سستا ہوا کرتا تھا آئیے جانتے ہیں ورس انیس سو نبے میں ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت محض نو روپے اسی پیسے تھی اور ڈیجل کی قیمت چار روپے ہوا کرتی تھی اس جمعانے میں جس کے پاس اسکوٹر ہوگا اس کو ان قیمتوں کی جرور پتہ ہوگا آج جب ہم اس سمعے کی بستوں کی قیمتیں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے وہ جمعانہ کتنا سستا تھا اور آج تو اتنی زیادہ مہنگائی ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس سمعے کی جو قیمتیں تھی اور جو کمائی تھی اس کے حساب سے وہ دور بھی مہنگا تھا ہاں لیکن اس وقت کے حساب سے آج بہت کچھ بدل گیا ہے لوگوں کی ضرورتیں بڑی لائی پشٹال میں بدلاؤ آیا بیسے ہی انکم بھی بڑی اور اس کے حساب سے مہنگائی بھی سمعے کی ساتھ بڑھتی رہی انیس سو نبے ہمارے بچپن کے حساب سے ایک سنہرہ دور تھا جب نہ آج کی طرح الکٹرونک کھیل کھلونے تھے اور نہ ہی موبائل فونز جب ٹی بی پر دور درسن ہی ہمارے لیے سب کچھ ہوا کرتا تھا اس کے پروگرام ہی ہمارے لیے ایک منورنجن کا سادن تھے بول سکتا جن کی عمر آج چالیس سے پچاس سال ہے کیونکہ انہوں نے اس نائنٹیز کے دور کو اچھے سے جیا ہے اور دیکھا ہے ساتھ ہی انہوں نے انیس سو نبے کو دو ہزار تیس میں بدلتے ہوئے بھی دیکھا ہے آپ میں سے کتنی لوگوں نے اس دور کو دیکھا ہے ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں ہم ایک اور ایسی ہی ویڈیو میں تب تکیلی درنبات